السلام علیکم ناظرین آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے اس ہستی کا نام حضرت سید شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین گریٹر اقبال پارک لاہور کے گیٹ نمبر پانچ سے آپ داخل ہوں تو آپ کے بائیں جانب اس ہستی کا مزار واقعہ ہے حضرت سید شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پدائش سترہ سو دو عیسوی میں دہلی انڈیا میں ہوئی ہندوستانی ماہرِ الحیات اور جدید اسلامی فکر کے فروغ دینے والے جنہوں نے سب سے پہلے جدید تبدیلیوں کی روشنی میں اسلامی الحیات کا اثر نو جائزہ لینے کی کوشش کی اللہ کے اس ولی نے اپنے والد سے روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا سترہ سو بتیس میں اس نے مکہ کی زیارت کی اور پھر وہ حجاز جو آپ سعودی عرب میں ہے میں ممتاز ماہرِ الحیات کے ساتھ مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہے وہ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ اورنگ زیب کی سات سو سات عیسوی میں موت کے بعد میوسی پھیل گئی چونکہ سلطنت کے بڑے علاقے دکن اور پنجاب کے ہندو اور سکھ حکمرانوں کے ہاتھ میں جا چکے تھے اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو غیر مسلموں کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑا اس چیلنج نے اس ولی اللہ کے بالک زندگی پر قبضہ کر لیا اللہ کے اس ولی کا خیال تھا کہ مذہبی اصلاحات کی پالسی کے ذریعے مسلم سیاست کو اس کی سابقہ شان و شوکت پر بحال کیا جا سکتا ہے جو ہندوستان کے بدلتے ہوئے سماجی اور معاشی حالات کے ساتھ اسلام کے مذہبی نظریات کو ہم اہنگ کرے گی ان کے مطابق مذہبی نظریات آفاقی اور عبدی تھے لیکن ان کا اطلاق مختلف حالات پر پورا اتر سکتا ہے اس کی پالسی کا بنیادی ذریعہ تابیق کا عقیدہ تھا جس کے تحت اسلام کے اصولوں کی تشکیل نو کی گئی اور قرآن اور حدیث محمدی سے مصوب بولی جانے والی روایات کے مطابق دربارہ لاغو کیا گیا اس طرح اس نے اجتحاد اسلامی قانون سے متعلق عمور میں ماہرین الحیات کی ازادانہ سوچ کے عمل کی اجازت دی جو اب تک کی محدود تھی علی اللہ کا خیال تھا کہ انسان اپنی محنت سے اس کائنات میں اپنی پوری صلاحیت حاصل کر سکتا ہے جس کا تعین خدا نے کیا ہے ولی اللہ کے بڑی تصنیف میں سب سے مشہور اسرار الدین عقیدہ کے راست تھی آپ کا وصال سترہ سو باسٹھ عیسوی میں ہوا شکریہ ناظرین